اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے ہسٹریا مسلم انڈیا اس کا گیارویں کلاس ہے اس کا پیرنگ سکیم آپ کے لئے لا امید آپ کو ورساند آئے گا تو جب ہم پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں چپٹر وان کی طرف جاتے ہیں چپٹر وان میں ہم سی کیوز کی تعداد تین رکھی گئی ہے شارٹ کوشٹن کی تعداد پانچ رکھی گئی ہے اور لانگ کوشٹن ان میں سے برابر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ان تینوں چپٹر میں سے ایک لانگ کوشٹن بننا ہے جب ہم چپٹر ٹو کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ام سی کیوز ایک ہے چار شارٹ کوشٹن ہے اور ان میں سے ایک لانگ کوشٹن ہے چپٹر ٹری ہے چپٹر ٹری میں سے دو ام سی کیوز ہیں اور تین شارٹ کوشٹن ہے اور ان سے ایک لانگ کوشٹن بنے گا اس کے بعد چپٹر نمبر فور کی طرف جاتے ہیں چپٹر فور میں دو جو ہیں ایم سی کیوز ہیں چھے شارٹ کوسٹن ہیں اور برابر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ان دو چپٹروں میں سے ایک لانگ آنے ہیں پانچ جو چپٹر نمبر پانچ ہے اس میں چار جو ہیں ایم سی کیوز ہیں دو شارٹ ہیں اور ان دونوں میں سے ایک لانگ آنے ہیں تو چپٹر سکس آ جاتا ہے چپٹر سکس سے تین جو ہیں شارٹ کوسٹن ہیں پانچ ایم سی کیوز ہیں اور تین ایم سی کیوز اور پانچ شارٹ اور ایک لانگ کوسٹن ان دو چپٹروں میں سے ایک لانگ بنے گا سات نمبر آتا ہے چپٹر تو دو ایم سی کیوز ہیں ان میں سے پانچ شارٹ کوسٹن ہیں اور لانگ ان دو میں سے ایک بننے ہیں اس کے بعد آٹھ نمبر ہے چپٹر آٹھ نمبر میں جب جاتے ہیں تو ایک اس میں شارٹ ایم سی کیوز ہے تین شارٹ ہے اور ایک لانگ ہے ٹھیک ہے چپٹر نمبر نو ہے اینڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں جب ہم چپٹر نمبر نو کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو ایم سی کیوز آت جاتے ہیں چار شارٹ کو اٹھائے جائیں گے اور ایک لانگ کو اٹھائے جائے گا ٹوٹل کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ٹوٹل بیس جو ہے اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور بیس کی بیس ہی کرنے ہوتے ہیں سینتی شارٹ آتے ہیں جن میں پچیس کرنے ہوتے ہیں پانچ لانگ آتا ہے جن میں تین کرنے ہوتے ہیں اچھے اور بہترین نوٹس کے لیے ہم سے رابدہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اپنی اکیڈمی سے اچھے اور بہترین نوٹس فرام کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ